اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد ناظرین کرام آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے صحبت صالحین ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مسل الجلیس الصالحی و جلیس السوئی کا حامل المسکی و نافق الكیری فحامل المسکی اما ان يحذیك و اما ان تتباع منه و اما ان تجد منه ریحا طیبتا و نافق الكیری اما ان يحرق سیابك و اما ان تجد منه ریحا منتنتا مسلم کتاب البر والسلہ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو کستوری اٹھانے والا تجھے مفت خوشبو دے گا یا تو اس سے خرید لے گا ورنہ کم از کم تو اس کی خوشبو اور مہک تو سونگ ہی لے گا اور بھٹی جھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس کا بدبودار دھوان تجھے تنگ کرے گا عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللو ابو داود یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی دوست کے اخلاق کا اثر انسان پر ہوتا ہے اس لئے غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے ناظرین اکرام یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے ماحول میں دیگر اٹھنے بیٹھنے والی لوگوں سے ضرور اثر پکڑتا ہے اور باوجود چاہنے کے بھی اس میں ان لوگوں جیسی حرکات و سکنات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے نیک بندوں سے دوستیاں بڑھائیں اور بززبان اور بد کردار کے حامل انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مومنین کو صحبت صادقین کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین سورہ توبہ آیت نمبر 119 یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ اسی طرح سورة الكہف کی آیت 39 میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَا تُتِعِمَنَّ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهَ وَاہُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطَامَ یعنی اور تو خود بھی صبر کر ان لوگوں کے ساتھ جو صبح بھی اور شام کو بھی اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں اور تیری نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں اس حال میں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو اور اس کی پیروی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی حوث کے پیچھے لگ گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے اسلاح قوم کا حقیقی ذریعہ یقیناً صحبتِ صالحین ہے اسی لئے قرآنِ کریم کی سورة النحل کی سنتیسویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے متبعین کو وجتنِ بتاغوت یعنی بس صحبت سے اجتناب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے یہ عمر مسلمہ ہے کہ براہ راست نبی کی صحبت سے فائز پانے والے روحانی لحاظ سے سب سے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے پہلے بلکل جاہل اور اخلاقِ حسنہ سے عاری تھے مگر آہستہ آہستہ حضور کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ الہی رنگ پکڑ گئے اور انہوں نے ساری دنیا پر اخلاقِ حسنہ کی تلوار سے حکومت کی حضرت مالک بن دینار کا قول ہے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھونا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم فاجر اور کمینوں کے ساتھ حلوہ کھاؤ حضرت مسیح مععود علیہ السلام صحبت صالحین کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثل مشہور ہے تخم تاثیر صحبت راہ اثر اس کے اول جزب پر کلام ہو تو ہو لیکن دوسرا حصہ صحبت راہ اثر ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اس پر ہم کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہر ایک شریف قوم کے بچوں کا عیسائیوں کے بھندے میں پھس جانا اور مسلمانوں حتیٰ کے غوث و قطب کہلانے والوں کی اولاد اور سعادات کے فرزندوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا دیکھ چکے ہیں ان صحیح ان نصب سیدوں کی جو اولاد اپنا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاتے ہیں ہم نے کرسچن عیسائی دیکھی ہے اور بانی اسلام کی نسبت قسم قسم کے الزام نعوذ باللہ لگاتے ہیں ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیرت نہیں رکھتا تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا اگر تم اپنے بچوں کو عیسائیوں آریوں اور دوسروں کی صحبت سے نہیں بچاتے یا کم از کم نہیں بچانا چاہتے تو یاد رکھو کہ نہ صرف اپنے اوپر بلکہ قوم پر اور اسلام پر ظلم کرتے اور بہت بڑا بھاری ظلم کرتے ہو اس کے یہ معنی ہے کہ گویا تمہیں اسلام کے لئے کچھ غیرت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دل میں نہیں ملفوزات جلد اول صفحہ نمبر پینتالیس آپ علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قرآن شریف میں آیا ہے قد افلاح منزکاہا سورت الشمس آیت نمبر دس اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا تذکیہ نفس کے واسطے صحبت صالحین اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے جھوٹ وغیرہ اخلاق رزیلہ دور کرنے چاہیے اور جو راہ پر چل رہا ہے اس سے راستہ پوچھنا چاہیے اپنے غلطیوں کو ساتھ ساتھ دور کرنا چاہیے جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر عملہ درست نہیں ہوتا ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہوتے آدمی ایسا جانور ہے کہ اس کا تذکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو سیدھی راہ پر چلتا ہے ورنہ بہک جاتا ہے ملفزات جلد اول صفحہ نمبر تین سوچے حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان ہمیشہ اپنے گندے جلیسوں کی وجہ سے تباہی کے گڑے میں گرا کرتا ہے وہ پہلے تو اپنے دوستوں کی مساحبت پر فخر کرتا ہے مگر جب اسے کسی مسئبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بے اختیار کے اٹھتا ہے یا لیتنی لما تخذ فلانا خلیلا کہ اے کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا اسی وجہ سے قرآن کریم نے مومنوں کو خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے کہ کونو معا صادقین یعنی اے مومنوں تم ہمیشہ صادقوں کی معیت اختیار کیا کرو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی اشیاء سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنی دوستی اور ہم نشینی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرے گا جو عالی اخلاق کے مالک ہوں گے اور جن کا مطمئن نظر بلند ہوگا تو لازمان وہ بھی اپنے کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور رفتہ رفتہ اس کی یہ کوشش اس کے قدم کو اخلاقی بلندیوں کی طرف پڑھانے والی ثابت ہوگی لیکن اگر وہ برے ساتھیوں کا انتخاب کرے گا تو وہ اسے کبیر آہراس کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ اسے اخلاقی پستی میں دھکیلنے والے ثابت ہوں گے تفسیر کبیر جلد چھے صفحہ نمبر چار سو اکیاسی ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرح العزیز زمانے کے امام کے ساتھ جڑ کر اپنی اصلاح کرنے کے بارے میں ہدایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بہرحال یہ چیزیں رہیں گی جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادے اور خاتم الخلفاء کی بات نہیں سنتے خلافت جو چلنی ہے وہ مسیح معود علیہ السلام کی خلافت ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جیسا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے فرمایا الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لئے درکار ہیں اس زمانے میں اگر کوئی روشنی پھیلنی ہے تو الہی طاقتوں سے پس یہ روشنی اگر مل سکتی ہے تو الہی قوتوں کے ذریعہ سے نہ کہ دنیا بھی ہیلوں کے ذریعہ سے اور اس کے لئے مسیح معود علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے بغیر چارہ نہیں جو مرضی کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ نے تو دینی بھائیوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اس انتشار کے زمانے میں تفریقہ کے زمانے میں پھوٹ کے زمانے میں جنگوں کے زمانے میں فساد کے زمانے میں فرقوں میں بٹنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور یہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر دنیا دین میں امن قائم کرنا ہے اگر اندھیروں سے روشنی کی طرف جانا ہے تو مسیح معود علیہ السلام اور مہدی معود کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے اور پکڑنا ہوگا اس کے علاوہ اب شرور سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں درس القرآن مرخہ چھ جلی دوہزار سولہ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے رستے پر صحبت سالحین جیسے مؤثر ہتیار سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی دوستیوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے احکامات کے منافی چلتے ہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی